بسم اللہ الرحمن الرحیم جاتی ہیں اور اونٹ کی گردن جیسے سام اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں اور گونگے بہرے فرشتے تھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے ہیں اس پر صبح و شام آگ بھی پیش کی جاتی ہیں عذابِ قبر سے بچانے والی آٹھ چیزیں فقیہ ابو لیس فرماتے ہیں عذابِ قبر سے بچنے کے لیے چار چیزوں پر عمل اور چار چیزوں سے پرہیز ضروری ہے جن چیزوں پر عمل ضروری ہے وہ یہ ہیں نماز کی پابندی صدقے کی کسرت تلاوتِ قرآن تسبیحات کی کسرت یہ چیزیں قبر کو روشن و وسیع کرتی ہیں جن چار باتوں سے بچنا ضروری ہے وہ ہے جھوٹ خیانت چگلی پیشاب کے چھینٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو عام طور پر اسی کی وجہ سے عذابِ قبر ہوتا ہے اللہ کو چار باتیں ناپسند ہیں نماز میں کھیلنا قرآن کی تلاوت کرتے وقت لغو باتیں کرنا روزے کی حالت میں جمع کرنا قبرستان میں ہنسنا ایک اور عمدہ مقولہ یہ ہے کہ محمد بن سماق رحمہ اللہ نے قبرستان کی جانب دیکھ کر فرمایا اس قبرستان کا سکوت اور برابری تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اس میں کتنے ہی مخموم و پریشان ہیں اور ان قبر والوں میں بہت ہی تفاوت اقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہم نے دفن کرنے کے لیے قبر کھو دی تو اس میں کالا سامپ نظر آیا دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ قبر کھو دی تو ان دونوں میں بھی ویسا ہی سامپ موجود ہے اب ہم کیا کریں فرمایا ان میں سے ہی کسی ایک قبر میں دفن کر دو یہ سامپ اس کے کسی عمل کے نتیجے میں ہے اگر ساری دنیا میں بھی قبریں کھو دوگے جود پاؤ گے چنانچہ ساتھیوں نے دفن کر دیا اور واپسی میں اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے بیوی نے کہا وہ غلے کی تجارت کرتا تھا روزانہ کھانے کے لیے گرنہ نکالتا اور اس کے باقدر کنکری اور لکڑی وغیرہ ملا دیتا تھا قبر کا سامپ اسی کا نتیجہ ہے زمین روزانہ پانچ مرتبہ پکارتی ہے اے انسان تو میری پوشت پر چلتا ہے اور ایک دن میرے پیٹ میں آ جائے گا اے انسان تو میری پوشت پر ترہ ترہ کی چیزیں کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھ کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے اے انسان تو میری پوشت پر ہستا ہے انقریب میرے پیٹ میں جا کر روئے گا اے انسان تو میری پوشت پر خوش ہوتا ہے کل کو میرے پیٹ میں غمگین ہوگا اے انسان تو میری پوشت پر گناہ کرتا ہے میرے پیٹ میں تجھ کو سزا دی جائے گی عمر بن دنار رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ میں کوئی شخص تھا اور وہیں کسی محلے میں اس کی بہن رہتی تھی بہن کا انتقال ہو گیا دفن کرنے کے بعد گھر آ کر خیال آیا کہ روپیوں کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے کسی کو ساتھ لے کر قبرستان گیا قبر کھولی تھیلی مل گئی بھائی جو سکھ سے کہا ذرا اور کھولو دیکھو بہن کا کیا حال ہے چنانچہ کھول کر جھانکا تو دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے فوراں قبر کو بند کر دیا اور والدہ سے بہن کا حال دریافت کیا والدہ نے منع کیا لیکن بھائی کے اصرار پر بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو ٹال کر پڑتی تھی اور وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی اور رات کو جب لوگ سو جاتے تو دروازوں پر کان لگا کر باتیں سنتی تھی تاکہ دوسروں سے بیان کریں اس لیے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مردہ چیختہ ہے انسان کے سوا ہر ایک اس کو سنتا ہے تو بے ہوش ہو جائے اگر وہ مردہ نیک ہے تو اپنے لے جانے والوں سے کہتا ہے جلدی کرو جہاں لے جا رہے ہو اگر تم اس کو دیکھ لو تو تم خود بہت اجلت کرو گے اور بدکار مردہ کہتا ہے جلدی نہ کرو اگر تم اس جگہ کو دیکھ لو تو ہرگز مجھے وہاں نہ لے جاؤ گے دفن کے بعد دو فرشتے آتے ہیں سیاہ فام نیلی آنکھوں والے سر کی جانب سے نماز روکتی ہے کہتی ہے ادھر سے نہ آؤ کیونکہ اس قبر کے خوف سے راتوں کو یہ شخص نماز میں مشہول لہتا تھا پیروں کی جانب سے والدین کی اطاعت مانے ہوتی ہے داہنی جانب سے صدقہ بائن جانب سے روزہ روکتا ہے زندگی چند روزہ ہے آج زندگی اور تندرستی میں موقع ہے کہ قبر اور حشر کے لیے کچھ کر لیا جائے مرنے کے بعد قبر میں انسان کچھ نہ کر سکے گا ایک مرتبہ بھی کلمہ شہادت یا کوئی تسبیح پڑھنا چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی دنیا کی زندگی راس المال اصلی پونجی کی طرح ہے اس کے ہوتے ہوئے انسان سب کچھ کر سکتا ہے جس طرح پونجی ختم ہونے کے بعد تجارت کرنا دشوار ہو جاتا ہے اس طرح زندگی ختم ہو جانے پر کوئی عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا آج محنت کر کے کچھ کمانے کا وقت ہے تو انسان غافل ہے کل انسان کچھ کرنے کی خواہش کرے گا لیکن وقت نکل چکا ہوگا اس رفیل علیہ السلام موہ میں سور لیے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم ملے اور میں پھونکوں ان کے پھونکتے ہی سارا عالم تہوبالہ ہو جائے گا مخلوق میں عجیب و غریب قسم کی بیچینی پیدا ہو جائے گی دوبارہ پھونکیں گے تو سارا عالم فنا ہو جائے گا چند فرشتوں کے سوا مخلوق میں کوئی باقی نہ رہے گا اللہ مارا کل موت سے فرمائے گا کون کون باقی ہیں وہ عرض کریں گے جبرائیل علیہ السلام مقیل علیہ السلام اس رفیل علیہ السلام حاملین عرش اور میں مارا کل موت کو حکم ہوگا کہ ان کی روح کو بھی قبض کر لو چنانچہ ان سب کی روح بھی قبض کر لی جائے گی اب مخلوق میں مارا کل موت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا اللہ فرمائے گا مارا کل موت اب کون باقی ہے عرض کریں گے آپ کے سوا صرف میں ہی باقی ہوں حکم ہوگا مارا کل موت میرے سوا سب کو فنا ہونا ہے لہذا تم بھی مر جاؤ چنانچہ جنت و جہنم کے درمیان وہ خود اپنی روح قبض کریں گے اور ایک ایسی چیخ ماریں گے کہ اس وقت مخلوق زندہ ہوتی تو ان کی چیخ کی شدید آواز سے مر جاتی اس وقت کہیں گے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو مومنین کی روح قبض کرنے میں اور نرمی کرتا اب اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا بادشاہ کہاں ہیں شہزادے کے در ہیں ظالم کہاں ہیں ان کی اولاد کیا ہوئی وہ لوگ کہاں ہیں جو میرا کھاتے تھے آج حکومت کس کی ہے سارا عالم تو فنا ہو چکا جواب کون دے اس لیے خود فرمائیں گے آج حکومت صرف اللہ کی ہے جو اکیلہ اور زبردست ہے پھر آسمان سے مین کی ماند پانی برسے گا اور نباتات کی طرح لوگوں کو جسم زمین سے نکلیں گے پھر اس رفیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اس طرح جبرائیل علیہ السلام و مبقائل علیہ السلام کو اس رفیل علیہ السلام تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے جس سے ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں گے اور پھر سب ایک ازیم و شان میدان میں جمع ہو جائیں گے اللہ مخلوق کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائے گا نہ ان کا فیصلہ فرمائے گا مخلوق روتے روتے تھک جائے گی آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے گا اور پانی کے جگہ خون نکلنے لگے گا اور اتنا پسینہ بہے گا کہ باز باز کے موں تک پہن جائے گا اسی دران حساب شروع کرنے کے سفارش کرانے کے لیے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے سب کے انکار کے بعد آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ شفاعت کریں گے اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا فرشتے سب بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہا جائے گا سب کے عامال صحیفوں میں درج ہیں جو اچھے عامال لکھے دیکھے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کا صحیفے میں برے عامال ہوں وہ خود کو ہی ملامت کرے انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے جانداروں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلوا کر فنا کر دیا جائے گا انسان اور جنات کا حساب شروع ہوگا ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے گا وہاں جرمان نہ روپیہ پیسے کا نہیں ہوگا بلکہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلوای جائیں گی نیکیاں ختم ہونے پر بھی اگر حق باقی رہے گا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر تھوب دیا جائیں گے یہاں تک کہ بعض بڑی نیکیاں کرنے والوں کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہ رہے گی ظالم کی جہنم میں اور مظلوم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا